کہنا چاہیں گی آج بہت اہم رواق سامنے آئے ہیں کمرے حدالت میں اور سلمان سفدر صاحب بھی آنے والے ہیں جی میں ہمارے ساتھ کو لے کر کیا کہنا چاہیں گی آج میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئندہ کہ ہمیں جس چیزیں روز گزارا جاتا ہے کہتے ہیں تو تو الگ مشکل ہے لیکن جو ہمارے ساتھ یہاں پورٹ میں ہو رہے ہیں نا آئندہ ہم اس کے اوپر چارج کریں گے حکومت کو جو ہمیں روز جسی سے گزارا جا رہا ہے ہمیں یہاں پہ لیسن دیے جا رہے ہیں وہ جو لوگی کتابیں ہیں نا یقین کریں انہوں نے پوری پوری پڑھ کے سنا دیئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا دیکھیں کوئی مقصد نہیں ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کیس کو کتنی در گسیڑنا ہے اور انہوں نے وہاں تک گسیڑنا ہے جب تک وہ القادر تیار نہ ہو جائے اگر قادر کی تیاری ہو جائے گی اس پہ conviction ہو جائے گی تو اس کی سزا موطل ہو جائے گی یہ تو آج ہمیں ہمیں پہلے سے بھی پتا تھا لیکن آج زیادتی ہمارے سے ہو رہی ہے ہمیں جو پوری لوگی کتاب سننے پڑھ رہی ہے آج بیٹھ کے اور ایک اور جیز اس میں سے آج جو یہ جو پروسیکیوشن کے لائر ہیں حالانکہ وہ پڑے شریف انسان لگتے ہیں لیکن ان سے جو کام کروایا جا رہا ہے وہ آج یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عمران خان کی کیا بہت بڑا جرم تھا ان کا جرم یہ تھا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ غلامی سے نکلنے کی کوشش کریں کیونکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو بتایا کیوں کہ آپ کے ساتھ سازش ہو رہی ہے اور آپ کو ان کا لحاظ کرنا چاہیے تھا جنہوں سے سازش کی ہے یہ پوری آج کی جو ہمیں سمجھ آئی ہے اور یہ پھر سے ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہے تاکہ اس کیس کو گسیٹا جائے اور جب تک القادر کے اندر سزا نہیں ہو جائے اور جب تب وہ ہے میرے خیال میں وہ دو چار ایک ہفتے میں ہو جائے گا میں آپ کو پہلے پتا دیتی ہوں اس کے بعد اس پہ اسے سزا موطل ہوئے گی جب القادر میں سزا ہو جائے گا اچھے یہ بتائیے کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس پہ آپ کچھ کہیں گی عمران خان کو کہا ہے کہ آپ معافی مانگے جی کیا جی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پہ آپ کچھ کہیں گی میں اس پہ کیا کہوں گی اب میری بات سنیں وہ جو کل جو انہوں نے پریس کانفرنس نہیں تھی وہ جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے ہاں دیکھیں ہمارا تعلق میرے حضبان کا بھی تعلق اہپوں سے ہے یہ اس قسم کی باتیں کر کے ہمیں بھی شرمندہ کر رہے ہیں ہم بھی آم فورس کے ساتھ تعلق ہے اور یہ یقین کر یہ ہماری نمائندگی نہیں ہے اگر وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں آم فورس کی تو یہ زیادتی تھی اور یہ بڑا مجھے اپنی فوج کے لیے اور اپنے لیے ہم سب کے لیے بڑا فسوس ہوئے تو انہوں اس قسم کی باتیں کرنی پڑی ہیں